یہ عید کسی کے لیے قیامت بن گئی اور کسی کے لیے سکون والی عید ہمارے لیے ایک چین و سکون کی عید ہے لیکن آج یہ عید اس سال کی عید کسی کے لیے قیامت ہو گئی ہے اسماعیل ہانیا ہماس کے ٹاپ لیڈر کمانڈر ان کے تین نوجوان بیٹے ایک ساتھ اسرائیل کے ائر اسٹرائک میں غزہ کے اندر شہید ہوئے ساتھ ہی ان کے کچھ پوتے اور پوتیاں بھی جہاں یعنی پورا پورا پریوار ختم ہو گیا دوستو قطر میں موجود اسماعیل ہانیا وہ الگ بات ہے روتے ہوئے نظر نہیں آئے تڑپتے ہوئے نظر نہیں آئے لیکن ایک بوڑا باپ ٹوٹا ہوا نظر ضرور آیا دوستو اسماعیل ہانیا کے پریوار کے خاندان کے اب تک اسرائیل ساٹھ لوگوں کو قتل کر چکا ہے شہید کر چکا ہے اسماعیل ہانیا کا جو بیان ہے اس کے بعد یہ ہے اپنے بیٹوں کے کھو جانے کے بعد مارے جانے کے بعد بجائے ٹوٹنے کے انہوں نے کہا کہ میرے بچوں نے غازہ کے لوگوں کو یکو تنہا نہیں چھوڑا میرے بچوں نے شہادت کو قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ میں اور فلسطینیوں میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے فلسطینیوں نے اپنے اولادوں کو اپنوں بچوں کو اور اپنوں کو کھویا ویسے میں نے بھی اپنا پورا خاندان کھو دیا میرے دوستو اس کے بعد اسماعیل ہانیا کے بچوں کے مارے جانے کے بعد جو اسماعیل ہانیا کی تصویر نظر آئی ہے وہ یہ ہے سکون سے الگ سے دیکھ لیے ہمارا نہیں ہمیں اللہ ہی سہل آئے گا اللہ ہی سہل آئے گا رب نے صرف رب نے صرف رب نے صرف ایک تکلیف ایک درد یہ بھی سمجھے گا بھولے باپ کا کہ اپنے جوان بیٹوں کے جنازے میں وہ شامل نہ ہو پایا لیکن موت کے سائے میں غزہ کے اندر کچھ اس طرح سے حماس کے لیڈر کے گھر والوں کا بچوں کا جنازہ نکلا ہمیں اللہ ہی سہل آئے گا ہمیں اللہ ہی سہل آئے گا اسمعیل عبدالسلام هنیا رئیس حركة المقاومة الاسلامی حماس جزء من هذا الشعب جزء من هذا الشعب جزء من هذا الشعب الذي ضحى والذي قدم الشهداء ورئیس المكتب السياسی لحركته المقاومة الاسلامی حماس الذي ضحى بنفسه منذ نعومة اضافره وعاش مجاہدان وعاش مقاومان وخاب السعاب وقدم الشهداء من الابناء والاحفاد اليوم يقدمو ثلتا من فلدت کبده اس کے علاوہ میرے دوستو بیت المقدس مسجدِ احل اقصہ میں بڑی مشکل سے ساٹھ ہزار لوگوں کو ہی پرمیشن دی گئی جس کے بعد وہاں پر نمازِ عید الفطر ادا کی گئی موسیقی 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 ہم خوبصورت اور بہترین مساجد میں نمازِ عید الفطر ادا کر رہے ہیں عیدگاہ میں نمازِ عید الفطر ادا کر رہے ہیں لیکن غزہ میں شہید ہو چکی مسجدوں میں عید الفطر کی نماز ہوئی ہم خوبصورت اور بہترین مسجدوں میں عید الفطر ادا کر رہے ہیں ہم خوبصورت اور بہترین مسجدوں میں عید الفطر ادا کر رہے ہیں ہم خوبصورت اور بہترین مسجدوں میں عید الفطر ادا کر رہے ہیں ہم خوبصورت اور بہترین مسجدوں میں عید الفطر ادا کر رہے ہیں ادھر جارڈن کے لوگوں نے عید کی نماز عزرائیل کی امبیسی کے باہر پڑھیں ہم خوبصورت اور بہترین مسجدوں میں عید الفطر ادا کر رہے ہیں ہم خوبصورت اور بہترین مسجدوں میں عید الفطر ادا کر رہے ہیں میرے دوستو فلسطین میں عزرائیل کے ہاتھوں جو لوگ مارے گئے اس عید کے موقع پر وہ گھر والے اپنے پیاروں کے قبروں پر گئے ایک بوڑی عورت کا جوان بیٹا عزرائیل نے قتل کر دیا اس عید پر ایک ماں اپنے جوان بیٹے ہی قبر پر ہے دیوں میں explosive اтерاک میں ہمارے imagine لیم عرقس لیم عراق چی طاقت ہمارے غزہ کا حال پچھلے سال کچھ اور تھا خوبصورت منظر تھا لیکن اب ٹو ٹو ٹوی بلڈنگوں کے بیچ بازار ہے چھوٹی موٹی دکانیں ہیں لٹے ہوئے لوگ ہیں اکھڑی ہوئی سانسیں ہیں یہ ہے عید کا بازار میرے دوستو ازرائیل نے ادھر لبنان پر بھی زبردست حملے عید کے موقع پر بھی کیے ہیں اب جب لبنان کو نہیں چھوڑ رہا ہے ازرائیل تو غزہ کو کیا چھوڑے گا ازرائیل غزہ پر بھی زبردست حملہ ازرائیل نے عید کے ان افسر پر کیا ہے یہاں ہم عید منا رہے ہیں سکون سے عید منا رہے ہیں لیکن غزہ میں یہ دیکھ لیجی رو رہے ہیں خاندان کے خاندان ہزاروں پریوار مٹ چکے ہیں ہزاروں پریوار اجڑ چکے ہیں بچے بوڑے بزرگ آج بھی عید کے دن بھی وہاں مار دیئے گئے ہیں حماس کے لیڈر اسماعیل حانیہ کے تینوں بیٹوں کو ایک ساتھ قتل کرنے کے بعد ازرائیل کو لگا کی حماس ٹوٹ جائے گا لیکن فیلحال ایسا نہیں ہوا کسی نے نندہ بھی نہیں کی کہ انہتیوں کو اس طرح سے ازرائیل نے مارا وہ غلط کیا لیکن دو دیش ہیں ایران اور ترکی ان دونوں نے نندہ کری ترکی نے اس لیے کی کیونکہ وہ ننگا ہو گیا ہے اسے بولنا ضرور پڑے گا تو اردوگان نے سوال کھڑے کیا دکھ جتایا اور غلط اس کو کہا کہ یہ حرکت غلط ہے ادھر ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی نے بھی اس پر دکھ جتایا اور ازرائیل کو لطاڑا لگائی ادھر عید کے اس خوبصورت افسر پر یمن نے بتایا کہ ہم نے لال ساگر میں آج کے دن دو امریکی اور دو ازرائی جہازوں پر حملے کیے ہیں جو کامیاب رہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اور بریٹین بھی شانت نہیں تھے امریکہ اور بریٹین نے بھی پلٹ وار یمن کے ہوتھیز پر کیا ہے ہوتھیوں نے اوپر ایک کمال یہ کر دیا جو گیلیکسی لیڈر جو یہ اسرائیل کا بڑا جہاز زب کیا ہوا ہے اسی کے اوپر عید کی نماز ہوتھیز نے ادا کری ادھر ایران کے تہران میں فلسٹین اسکوائر پر ایرانیوں نے یہ پوسٹر لگایا ہے جس پر ہیبریو یعنی اسرائیلی بھاشا میں لکھا ہے کہ کیا تم نے کھانا سٹور کر لیا ہے کیونکہ بدلہ قریب ہے یعنی ایران کے اندر سے لے کر باہر کھلا کھلا لکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل سے بدلہ ضرور ایران لے گا میرے دوستو اب عید کے افسر پر ایران کے سپریم لیڈر اگر اپنے خدوے میں کہہ دے کی بدلہ قریب ہے ہم اسرائیل سے بدلہ لے کر رہیں گے تو معاملہ پھر پکا ہے سنیے رجیم خبیس اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد ایران کو حملہ کرنے سے روکنے کے لیے امریکہ ایزرائیل ساری کوشش کر رہے ہیں اب ایزرائیل نے کھلی دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے کہیں بھی ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم سیدھا ایران کے اندر حملہ کریں گے ادھر امریکہ نے بھی اعلان کر دیا کہ اگر ایران حملہ کرتا ہے ایزرائیل پر تو ہمارا تو ایزرائیل سے وعدہ ہے کہ ہم اس کی رکشہ کریں گے یعنی امریکہ ایزرائیل ایک ساتھ ہوں گے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے ایرانو ادرس to the Iranian threat to launch a significant they're threatening to launch a significant attack on Israel as I told Prime Minister Netanyahu our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad let me say it again and ironclad we're gonna do all we can to protect Israel's security and finally اگلی خبر یہ ہے امریکہ کی امریکہ کا اور ایکسپورٹ کا دعویہ یہ ہے کی اسرائیل کے قبضائی ہوئی جگہ گولان ہائٹ پر اسرائیل کے حملہ کرے گا ایران کیونکہ وہ قبضے والی جگہ ہے اور اس پر امریکہ کے علاوہ کوئی اور اسرائیل کا ساتھ نہیں دے پائے گا وہیں امریکی ریپبلیکن سینیٹر نے دعویہ کیا ہے کی اسرائیل کے خلاف ایران سیٹرلائیٹ ایویں پروائید کر رہا ہے ہوتھیز کو یمن کو اور اسی وجہ سے وہ سٹھیک حملے ہم لوگوں پر کر پا رہے ہیں سیٹرلائی رہا ہے میرے دوستو اسرائیل جب سامنے سے نہیں لڑ پاتا ہے تو پیچھے سے کام شروع کر دیتا ہے حزباللہ اور حماس کو فنڈ کرنے والا چندہ دینے والا یہ شخص اپنے ملک لبنان کے اندر اپنے گھر میں مرا ہوا پایا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خوفیہ سنگٹن موساد نے ان کو قتل کر دیا ہے اسرائیل نے عید کے دن ہی غزہ میں 122 لوگوں کو شہید کیا سیگو کو گھائل کیا مرنے والوں کی سنکھیا 33482 ہو چکی ہے اور یہ موت کے آگڑے بڑھتے جا رہے ہیں عید کے اس افسر پر سعودی عرب کے کنگ سلمان نے سیدھی بات کہی کہ ترنت سیز فائر ہونا چاہیے اسرائیل کو حملہ بند کر دینا چاہیے غزہ میں زیادہ سے زیادہ مدد جانی چاہیے فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے ادھر اسپین کے پردھان منطری نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کو مانتہ دینے کے لیے بلکل تیار ہیں میرے دوستو اس ریپورٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے عید منائیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن غزہ کے لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھئے جہن موسیقی 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 موسیقی